اللہ رب العزت نے انبیاء و رسول کو تخلیق فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا نہ صرف اپنا محبوب بنایا بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ بلند فضیلتیں اور مراتب عطا فرمائے اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو اور اتنی محبت کرو اتنی محبت کرو کہ کائنات سے بڑھ کر کائنات انسانی کی ہر فرد سے بڑھ کر اپنے والدین سے بڑھ کر اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا محبوب جانو اب وہ ہستی جو اللہ کی بھی محبوب ہے اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اے لوگو تم بھی اسی وجود مسعود کو اپنا محبوب بنا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی اللہ کی بھی محبوب ہو اللہ والوں کی بھی محبوب ہو سارے نبیوں کی بھی محبوب ہو سارے ولیوں کی بھی محبوب ہو جو اللہ کی بھی محبوب ہو اللہ والوں کی بھی محبوب ہو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس ہستی کو ظاہری اور باطنی کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا کہ جس ہستی کو تخلیق فرما کر خالقِ کائنات دستِ قدرت کے ساتھ جس وجودِ مصطفیٰ کو تخلیق فرماتا ہے اس وجودِ مسعود کو خود تخلیق فرما کر پھر اسی وجودِ مسعود کی قسمِ ارشاد فرماتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اسی وجود کی اللہ قسمِ کھاتا ہے تو کھانے کا لفظ اللہ کے شایانِ شان نہیں گویا جس ہستی کو اللہ نے خود تخلیق فرمایا خود پیدا کیا خود سجایا خود سمارا اور اس وجودِ مسعود کو اتنا حسین بنایا کہ خود قرآنِ مجید میں بار بار اس وجود کی خود قسمِ ارشاد فرمائی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ حسینوں کا حسین کتنا خوبصورت ہوگا جو اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ والوں کا بھی محبوب ہے جو اللہ کا بھی پیارا ہے اور ربِ زلجلال اس حسنی کے بارے میں کیا فرماتا ہے ارشادِ ربانی ہے سورہِ تور کی اندر رب قادر کریم فرماتا ہے اِنَّاکَ بِعَعْيُنِنَا کمال کا جملہ ہے سورہِ تور آیت نمبر فارٹی ایٹ فرما اِنَّاکَ بِعْيُنِنَا اے میرے حبیب آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں ارے خالقِ کائنات جس وجودِ مسعود کو بنا کر پھر اسے اپنی شان کے مطابق اپنی آنکھوں میں بسائے اور فرمائے اے حبیب ہم ہر وقت تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں اور اے حبیب تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتا ہے اس وجودِ مسعود کا حسن کتنا ہوگا ہماری آنکھوں میں رہا